مزید تفصیلات بتا رہے ہیں علی خان اپنی اس ریپورٹ میں دہشتگردی کے خلاف قوم و ملک و سلطنہ متحید ہے دہشتگردی کی روک تھام کے حوالے سے پریس میں دیگر فورس کے جوان کی لازوال قربانیوں کو فرموش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ زلہ بھار میں لسانسی روایتی اٹھتی جلوس تین سو ستتر مجالیس اٹھتی علماء کرام کی زلپوندی اور تیرہ علماء کرام کی زبانبندی بھی کی گئی ہے اس حوالے سے فول پروف سکوٹی انتظامات کیے گئے ہیں سارہ سو سے زائر پریس افسران و نوجوان دیوٹی کے فرائز سرم جان دیں گے اشورہ مہرل حرام کے جلوس کی منیٹرنگ بھی کی جائے گی جبکہ فضائی اجازہ کے لیے ڈراؤن کیمرے بھی مجود ہیں ایک مرس کی کنٹرول روم ڈی پیو آفیس میں قائم کیا گیا ہے جس کے انچار محمد خان لیگل ڈی ایس پی ہوں گے یہ کنٹرول روم یکم مہارتی یکم مہارت سے پندرہ مہارت تک چوبیس گھنٹے کام کرے گا ڈی پیو آمارت نے کہا کہ زلہ بھار کے داخلی اور خارج راستو پر ناکہ بندی کی گئی ہے جس کے ذریعے مشکوہ افراد کی نگرانی کا عمل جاری ہے اصل ایک نمیشوہ پوندی ہے جس کے خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی جرم کے مردی میں افراد کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی صحفیہ کو بھی چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے قیام امن کے لیے ہمیشہ کی طرح پولیس سمیت دیگر مطلقہ آداروں سے برپور تامن کرے انہوں نے مزید کہا کہ مہارت حرام ہم سے قبل ہی امن کمیٹی علماء کران تاجروں سمیت دیگر شعبہ ہائی زنگی کے افراد سے میٹنگز کی گئی ان کے تجاویز کی روشنی میں بہتری کے لیے اقتدامات کیے گئے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم امن بھائی چارے کی فضاء کو قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں شرپساند پر نظر رکھیں اور بدنامی پھلانے کی سوچ رکھنے والوں کو کیفر تک پہچائیں اس موقع پر ڈی پیو بہامن لگنے میڈیا کے گزشتہ د سوار کے دارے کو سرحیاب سطرو ٹیم کے ساتھ علی خان بہامن لگر